اسلام علیکم جیوری سیڈنس آف گریڈ پری نائن این آج ہم اپنی فرسٹ یونٹ دسیویر آف مینکائنڈ کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ سٹڈی کریں گے اس سے پہلے ہم نے اس کا پہلا پارٹ سٹڈی کر لیا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی بکس کو اوپن کر لیجئے اپنے ہاتھ میں پینسل تھام لیجئے تاکہ جہاں پہ کوئی ڈیفکلٹ ورڈ کو میں ہائلائٹ کروں تو آپ اس کا میننگ بھی لکھ لیجئے اور ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی سنیے مجھ سے دی فلو آف ڈیوائن میسیج ڈیوائن کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا الہی اللہ کی طرف سے ہوا کوئی چیز ہو تو دی فلو ترسیل کسی جیز کا رواں دواں ہونا اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس کی ترسیل جاری رہی which continued جو جاری رہی for the next 23 years جو اگلے 23 سال تک جاری رہی had begun وہ شروع ہو چکی تھی and the رسول had رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے یا کھڑے ہو گئے مطلب یہاں سے مطلب فیزیکلی کھڑے ہونا نہیں ہے مطلب یہاں پہ لوگوں کے سامنے آنا to proclaim اعلان کرنے کے لیے oneness توحید ایک ہونا وحدانیت تو oneness توحید of God اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان کے لیے کھڑے ہو گئے and unity of mankind اور پورے انسانوں کو یا انسانیت کو مطلب اتفاق کے اور اتحاد کے لیے کھڑے ہو گئے his mission was to destroy the nexus of superstition nexus کہتے ہیں گٹھ جوڑ کو دو تین ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں مل جائیں اگر اور ایک مضبوط چیز بن جائے تو کوئی nexus کہتے ہیں گٹھ جوڑ تو آپ کا mission تھا آپ کا مقصد mission کہتے ہیں مقصد کو destroy تباہ کرنا the nexus گٹھ جوڑ of superstition superstition کہتے ہیں توحماد پرستی کو جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جو بلی راستہ کار گئے کالے رنگ کی تو یہ ہو جائے گا دودھ گری گیا تو یہ ہو جائے گا یہ توحماد پرستی عرب میں پہلے بہت زیادہ تھی عام تھی تو آپ کا جو مقصد تھا وہ تباہ کرنا تھا گٹھ جوڑ کس کس چیز کا superstition توحماد پرستی کا ignorance جہالت کا and disbelief اور بے ایمانی کا ایک تو یہ مقصد تھا آپ کا set up a noble conception of life اور یہ بھی مقصد تھا کہ آپ set up قائم کریں a noble ایک شریف ایک مقدس conception اقیدہ concept سے نکلے conception of life زندگی کا ایک بہترین عملی زندگی کا نمونہ پیش کریں ایک اس کا concept آپ دیں لوگوں کو اس کا تصور دیں and lead mankind lead کہتے ہیں رہنمائی کرنے کو mankind انسانیت کی رہنمائی کریں to the light of faith ایمان کی روشنی کی طرف and divine bliss اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف یہ آپ کا bliss کہتے ہیں خوشنودی divine کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے next paragraph since this belief was threatening their dominance رسول کریم کا جو یہ ایمان تھا یہ جو belief تھا یہ پریشان کر رہا تھا dominance کہتے ہیں کسی کے غلبے کو تو dominance غلبہ کس کے غلبے کو مطلب شیطانیت کے غلبے کو یہ چیز threat دے رہی تھی پریشان کر رہی تھی خطرے کا باعث تھی in the society معاشرے کے اندر the pagan pagan کہتے ہیں کافر کو the pagan Arabs جو کفارِ عرب تھے started to mount mount قتم بڑھانے کو mount ویسے پہاڑ ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہے بڑھانا تو عرب کے لوگوں نے عرب کے کفار نے بڑھانا شروع کر دیا کیا pressure on رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers آپ کے اور آپ کے پیروکاروں کے آپ کی بات ماننے والوں کے آپ کو follow کرنے والوں کے اوپر انہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا they wanted them وہ یعنی کہ کفار چاہتے تھے کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا کریں to renounce پیچھے ہو جائیں their cause اپنے مقصد سے renounce پیچھے اٹھ جانا پرے اٹھ جانا and take to idol worshipping اور بدھوں کی پرستی شروع کر دیں idol کہتے ہیں بدھ کو on one occasion ایک موقع پر they sent a delegation delegation کہتے ہیں کچھ لوگوں کے وفت کو انہوں نے ایک وفت بھیجا to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور رحم دل چچا ابو طالب کی طرف انہوں نے ایک وفت بھیجا they told him انہوں نے مطلب کفار مکہ نے ان کو بتایا حضرت ابو طالب کو بتایا to restrain کہ وہ روک رکھیں پیچھے کر دیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching اللہ almighty's message کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ preaching مطلب تبلیغ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کو بند کر دیں اور یا پھر face their enmity یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں enmity دشمنی finding himself in a dilemma dilemma کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس میں انسان کچھ فیصلہ نہ کر سکتا ہو مشکل صورتحال finding himself in a dilemma اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے he sent for آپ نے بلا بھیجا his nephew اپنے بھتیجے کو and explained to him اور ان کو وضاحت کی اپنے بھتیجے کو وضاحت کی the situation کہ کیا صورتحال ہے اس وقت the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answered with these words رسول these memorable words رسول کریم نے ان یادگار لفظوں کے ساتھ ان کو جواب دیا my dear uncle میرے پیارے چچا جان if they put the sun in my right hand and the moon in my left کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں مطلب یہ دو impossible situations ہیں جو کہ ہوئی نہیں سکتی ہیں اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کوئی بہت زیادہ strong اور بہت ہی کمال کی طاقت ہوگی تو اگر یہ ایسا بھی کر لیں تب بھی even then I shall not abandon abandon کہتے ہیں ترک کرنے کو the proclamation اعلان میں تب بھی اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا of oneness of god اللہ کی وحدانیت کا I shall set up this truth true faith یا تو میں اس سچی ایمانداری کو اس سچے ایمان کو قائم کر دوں گا upon the earth زمین پر اور perish پریش کہتے ہیں فنا ہو جانا ختم ہو جانا یا پھر میں ختم ہو جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا in the attempt اسی کوشش کے اندر یعنی کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یا تو میں یہ قائم کر لوں گا اور یا so impressed آپ کے چچا اس بات سے اتنے متاثر ہوئے with his nephew's firm firm کہتے ہیں مضبوط determination ارادے کو پختہ ارادے کو that he replied وہ آپ کے اس پختہ عظم سے اور ارادے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother اے میرے بھتیجے go the way go thy way thy mean your یہ old انگلیش ہے go thy way اپنے راستے پر چلو none will dare کوئی حمد نہیں کرے گا touch thee thee کا مطلب you ہے یہاں پہ کوئی تمہیں چھونے کی بھی حمد نہیں کر سکتا i shall never forsake thee اور میں کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا یہ حضرت ابو طالب کا آپ کو سپورٹ تھی and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go اور پھر رسول کریم چلے the way اللہ almighty had chosen for mankind اس راستے پر جو راستہ اللہ پاک نے انسانیت کے لئے چنا تھا imbued with divine guidance imbued تک کسی چیز سے سرشار ہونا کسی چیز سے سر سے پون تک بھرے ہوئے ہونا imbued with divine guidance اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے الہی ہدایت سے آپ سرشار تھے and firm resolve اور پختہ ترین ارادہ تھا the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered encounter تک مقابلہ کرنا all the challenges تمام challenges کا یا مشکلات کا آپ نے سامنا کیا with grace ایک پختہ وقار کے ساتھ and dignity اور شان کے ساتھ شان اور وقار کے ساتھ آپ نے تمام مشکلات کا سامنا کیا in no time زیادہ وقت نہیں گزرا تھا he elevated elevate کرتے ہیں بلند کرنے کو elevation یا elevators آپ نے دیکھے بھی ہوں گے malls گھرہ میں تو آپ نے بلند کر دیا man انسان کو to the highest possible level بہترین جو ممکنہ میار تھا انسان کو وہاں تک بلند کر دیا in both spiritual روحانی and worldly domains دونوں صورتوں کے اندر مطلب جتنی بھی روحانی اور دنیاوی میدان ہیں ان میں آپ نے انسانیت کو بہترین بہترین ممکنہ جو میار تھا وہاں تک بلند کر دیا he was also a driving force اچھا آپ driving force کہتے ہیں متحرک طاقت کو جو کسی چیز کے پر پیچھے وہ force ہو تو آپ driving force تھے behind arab conquest جتنے بھی arab کی فتوحات ہیں arab نے جو دنیا کو فتح کیا اس کے پیچھے بھی آپ ہی وہ قوت تھے جس نے اس کو چلایا یا متحرک کیا اور انسانی تاریخ پر اس کے unmit نقوش موجود ہیں اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے پوری کائنات کے اندر جن کو تسلیم کیا جائے آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے جو متاثر کرنے والا ہو باثر ہو تو پوری کائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر سبزدہ متاثر کن انسان کے طور پر انسانی تاریخ میں آپ کو مانا جاتا ہے ایک بہت بڑا موررخ تاریخ دان مائیکل ہارٹ اس کے لفظوں میں وہ کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت محمد جو تھے وہ نہ صرف اسلام کے اقائد کو پھیلانے کی ذمہ دار ہیں اور اسلام کے جو اخلاقی اصول ہیں ان کو وضع کرنے کے نا صرف ذمہ دار ہیں ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اہم کردار بھی ادا کی ہے ایک نئے عقید اور نئے مذہب کے قیام کے لئے ایک عقید کو نئے دین کو قائم کرنے میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کی ہے دین کے اوپر جو دین کی رسومات ہیں وہ بھی آپ نے قائم کی ہیں در حقیقت ایس دی ڈرائیونگ فورس بہائین ڈھ ایراب کوئن کوئن کوئسٹ ایراب کی جتنی بھی فتوحات ہیں ان کے پیچھے متحرک طاقت ہونے کے باعث ہی میں ویل رینک آپ کو درجہ دے سکتے ہیں انسانیت کی تاریخ کے تمام ادوار کے سب سے متاثر کن سیاستدان کے طور پہ بھی ہم آپ کو رینک کر سکتے ہیں درجہ دے سکتے ہیں اور ساتھویں صدی کی عرب فتوحات ہیں اس میں انسانی تاریخ میں بہت اہم کردار جو وہ ادا کی ہے پوری انسانی ہسٹری کے اندر عرب کی ان فتوحات سچ تھورو تھورو کہتے ہیں بلکل مکمل اور بلکل جامع سچ تھورو ترانسفورمیشن ترانسفورمیشن ہوتا ہے تبدیلی کہ ایک چیز بلکل یکسر تبدیل ہو جائے تو اتنی شدید اور مکمل تبدیلی جو ہے کسی انسانوں کی اور پورے معاشرے کی عوز اس کے پیچھے یقینا ہوگا رسول دیپ بختہ ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ کار فرما تھا کہ پورا معاشرہ بدل گیا پھر اس کی ورہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان تھا انسانیت کے ساتھ جو پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا اور آپ کی شخصیت کے اور آپ کے کردار کے اندر شرفت تھی وہ وجوہات ہیں کہ پورا معاشرہ بدل گیا انڈیڈ ہز لائف از اپر فیکٹ موڈل انڈیڈ کا مطلب در اصل یا حقیقت میں در حقیقت آپ ہی کی جو زندگی ہے وہ پرفیکٹ مکمل ترین موڈل نمونہ ہے تو پیروی کرنے کے لئے ان ریپلائی تو ایک قویسچن آباؤ رسول حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سیڈ جب ایک سوال کیا گیا رسول کریم کی زندگی کے بارے میں تو حضرت آئیشہ نے فرمایا آپ کے جو اخلاقیات تھے اور آپ کا جو کردار تھا ہے مطلب جسم کی صورت اگر قرآن کے اندر جو کچھ اللہ نے لکھا ہو اس کو مجسم کر دیا جائے تو وہ رسول کریم کی زندگی بنتی ہے مطلب آپ مجسم قرآن تھے قرآن کا عملی مجسم تھے اور انسانیت کے جو نجات دہندہ ہے ان کے بارے میں آخری جو بات ہے وہ قرآن سے لیتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت ہے او نبی اے رسول خدا شورلی یقینا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور بشیر بنا کے خوشخبری بشارت دینے والا خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور ایسا بنا کر بھیجا جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے بائی اس پرمیشن اس کی اجازت سے اور ایسی مشل بنا کر اور ایسا چراغ بنا کر بھیجا جو کہ روشنی پھیلاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے اپنے یونٹ نمبر ون سیویر آف مینکائن کی ریڈنگ اس کی ٹرانسلیشن اس کے مشکل الفاظ تمام مکمل طور پڑھ لی ہیں آپ اس کو ضرور ایک سالف کریں گے اور وہ آپ اپنی کاپی پہ یا اپنے جو بھی آپ ریجسٹر نوٹنگ کرتے گے آپ نے اس پہ ساری سالف کرتی ہیں تو اگر کوئی questions یا queries ہوں تو آپ مجھے ووٹس اپنا بہت خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ